اسلام علیکم دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو برہ مہربانی کر کے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو آسل ہو جائے ہم گھر سے نکل چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں ڈرنگ سٹیڈیم بھاول بور کی جانب ہم راستے میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم صدر پولی کراس کر رہے ہیں اور ہم آگے سیدھا ڈی سی اور چوک کی طرف جا رہے ہیں میں ساتھ میں ہی دو چار بریند لگتے ہیں اید خادی جی ایم اور کافی سارے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں 이�픈anal NATO اگر آپ کراس کریں گے واستے میں بچے آگر تھے اپنے امی کو دیکھا候 اب ہم سیدھا جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یونیورسٹی ہے یونیورسٹی اسلامیار یونیورسٹی risk jis کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا دیکھے بھی ہوگا اس سائی ڈیرمی ٹاگ کی اگر آپ Italy کو راستہ بچے آگیا بجیے تم امیہ newspaper غزت رنی یہ سامنے والا گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اسلامیہ یونیورسٹری بھاول پور یہ ہے اسلامیہ یونیورسٹری بھاول پور کا گیٹ اور ہم اب سیدھا ہی جا رہے ہیں آپ کو دکھاتے جائیں گے اب یونیورسٹری کراس کر رہی ہیں اب ہم گزرنے والے مادل بزار اور سہولت بزار بھی سکوٹ دیتے ہیں جب عمران تو عثمان بزار یہاں پر آئے تھے تو اس بزار کو جلا دیا تھا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوریسٹ اپارٹمنٹ ہے یہاں پر ڈبل دے کر بس بیٹھا رہی ہے اور ہم ابھی گننے کا جوز پینے کا سوچ رہے ہیں دیکھتے ہیں آخر کار ہم نے دو منٹ کا سٹیئی لے ہی لیا کتنا خوبصورت منظر ہے ایک سائٹ بھی سیڈیا ہے گھر بھاول پورا اور اس کے سامنے ہی ٹرنگ سٹیڈیم ہم آخر کار پہنچی گئے اب ہم جائیں گے ٹرنگ سٹیڈیم کے اندر آئے ہم آپ کو لے چاہتے ہیں ٹرنگ سٹیڈیم کے حال چلو چلتے ہیں گوستو ہم پہنچ جگے اپنے منٹل کی جانے ہم چلیں گے آپ کو ٹرنگ سٹیڈیم کی چل کے سائر کروائیں گے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم انٹرنیشنل ہاگی سٹیڈیم کی طرف جا رہے ہیں بڑا ہی خوبصورت روڈ ہے بڑا ہی خوبصورت یہ کرکٹ سٹیڈیم کے اندر گھاس کو پانی دے رہے ہیں اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریک ہے اور اس کے ساتھ ہی نیا کرکٹ سٹیڈیم بن رہا ہے فوٹبال کا میرے خیال میں یہاں بھی بن رہا ہے درنگ سٹیڈیم ہے تو پھر ایک کیوں نہ سلو مو بھی بنا لیا جائے تو ہم نے پھر ایک سلو مو ٹرائی کیا مگر کچھ خاص نہیں بنا پھر بھی گزارہ چل جائے گا دیکھ سکتے ہیں اسی کو انٹرنیشنل کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ سامنے آپ کے سامنے ہی ہے بلکل آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے دیکھیں انکل بھی باہ کر رہے ہیں سامنے اور اس سائیڈ پر ہاکی کا سٹیڈیم انٹرنیشنل کیا آپ جانتے ہیں اس کا نام ماتی اللہ حاکی سٹیڈیم کیوں رکھا گیا کیونکہ جو ماتی اللہ تھے وہ سابق کپتان ہاکی کے تھے تو انہوں نے اس سٹیڈیم کی سنگیں بنیاد رکھی اس لئے اس کا نام ماتی اللہ حاکی سٹیڈیم رکھا گیا یہ ہے ہاکی کا میچ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرا دوست بھی ٹھہرا ہے یہاں پر باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر بچے ٹریننگ کر رہے ہیں ہم اس لئے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹریک سوڈ نہیں ہے یہ دیکھیں انٹرنیشنل آئی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کرکٹ سٹیڈیم کے اندر کام ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا تو میں نے سنا ہے کہ اس سٹیڈیم کو انٹرنیشنل کر رہے ہیں دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا وی آئی پی خوبصورت سٹیڈیم آپ کو آگیا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرکٹ سٹیڈیم کا جم ہے ڈرنک سٹیڈیم کا جم ہے اور اس کے ساتھ ہی ای لیبریری ہے اور یہ واکنگ ٹریک اب ہماری واپسی اب ہم گھر جانے والے ہیں جا کے پارکنگ سے بائک لیتے ہیں پھر ہم گھر جانیں گے ڈرنک سٹیڈیم کا جانے والے ہیں پھر ہم گھر جانے والے ہیں بھائی کو سٹارٹ کر دے ہیں اور بھی ہم آپ کو باہر سے بھی لگا رکھیں گے ڈرنک سٹیڈیم کا جانے والے ہیں ڈرنک سٹیڈیم کا جانے والے ہیں